اسلام لاظرین میں ہوں اسید علی طور اپنے پروگرام اسید طور انسینسڈ میں آج سپریم کورٹ میں جو الیکشن ایکٹ میں جو ناہلی کی مدد پانچ سال تیہ کی گئی ووٹ چلے گی یا سکسی ٹو ون ایف کی جو سپریم کورٹ نے تشریح تیہ کر رکھی ہے کہ ناہلی تاہیات ہوگی وہ چلے گی یہ میاں نوازشی صاحب سے لے کر کئی پولٹیشن کی سیاسی زندگی اور موت کا فیصلہ تیہ کرنے والا کیس ہے وہ آج سپریم کورٹ میں اس کی سماعت مکمل ہوگی آج کیا اہم چیزیں ہوئیں دو ججز جسس منصور علی شاہ اور جسس قاضی فائد صاحب جو کہ چیز جسس پاکستان ہے اور اس بینچ کے سبراہ ہیں ان میں واضح اختلافات نظر آ رہے ہیں اس کیس میں کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے صرف مریم نواز موجود ہیں آہ جیو نیوز کی کورسپانڈنٹ ہے اس کے علاوہ ان کا اپنا بھی بہت زبردست یوٹیوب چینل ہے اب وہ بھی ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھئے تو مریم سے پہلے کیس سے اغاز کرتے ہیں پھر ذرا قرارداد کن بنیادوں پر پیش کی گی یہ بھی قرارداد بھی مریم نواز کے پاس موجود ہے اس پر بھی ان سے بات کریں گے مریم جی آج کیس کے دوران جو جسس منصور علی شاہ ہیں وہ تو بڑے کلیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اٹھارویں ترمیم میں کیوں نہیں انہوں نے سکسی ٹو وان ایف کو تبدیل کیا جبکہ چیف جسس قاضی فائد صاحب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلسکل ڈیبیٹ ہے اور یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی آئینی اور پاکستانی تاریخ کے انیس سو تیہتر کے آئین بنانے والوں نے تو سکسی ٹو وان ایف نہیں رکھا تھا لیکن ایک آہ فوجی ڈکٹیٹرز یا علاق نے شامل کیا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھ رہی ہے تو آج کی کیا آپ کی نظر میں اہم جو چیدہ چیدہ نکات تھے سماعت دیکھیں آہ آئیٹیکل باسٹ وان ایف سے مطالق فیصلہ محفوظ اب ہو چکا ہے اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ اپنے سمیولا بلوچ کی ججمنٹ کو کیسے چینج کرتے ہیں چینج کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیا گراؤنز لیں گے اس پوری سماعت کے اندر ججز کی جانب سے مختلف سوالات ہوتا رہے جب بھی ججز سوالات کرتے تھے خاص طور پر دو ججز ججز منصور علی شاہ اور ججز محمد علی مذر تو دو تین دفعہ ایسا ہوا بلکہ زیادہ ہوا کہ چیف جسس قاضی فائدیسہ نے انہیں انٹرپٹ کر کے یہ کہا کہ یہ ساری جو بحث ہے یہ علمی ہے عدبی ہے اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں فیلوسفیوں میں نہیں علجنا چاہیے بلکہ عوام آج جنہوں نے ایک پوائنٹ پہ یہ بھی منشن کر دیا کہ عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو تو ہمیں عام سادہ چیزوں کو اسپین کر دینا چاہیے لوجک بتا دینی چاہیے کہ باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نا اہلی کیسے بنا دی گئی اب چیف جسس قاضی فائدیسہ یہ کہتے ہیں کہ باسٹ ون ایف کے اندر جو نا اہلی سمیولا بلوچ کیس میں تاہیات کی گئی اس کی بنیاد یہ رکھی گئی تھی کہ کسی کا کردار اگر وہ جھوٹ بولتا ہے نومینیشن پیپرز کے اندر کچھ ڈیکلیئر نہیں کرتا تو سپریم کورٹ یہ ڈیکلیریشن دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہا اس لیے وہ انتخابات نہیں لڑ سکتا اور ساتھی ساتھ وہ اب تاہیات نا اہل بھی ہے اس کے بعد متعدد لیڈرز جو ہیں وہ تاہیات نا اہل ہوئے جس میں نواز شریف جانگیر ترین پرومیننٹ نیمز ہیں ان کے بعد اب سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے کردار کا تعایون ججز نہیں کر سکتے ان فیکٹ چیف جسس قاضی فائدیسہ کا تو یہ کہنا ہے کہ کردار کا تاہیون کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی شخص انہوں نے آج مثال بھی تھی کہ اگر کوئی اپنا سونا فرض کرے اپنے نومینیشن پیپرز میں منشن کرتا ہے گرامز میں اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ پہ یا اس کی وائف کے ہاتھ پہ کوئی انگوٹھی ہے وہ منشن کرنا تو جب وہ بعد میں سامنے آئے گی تو کیا وہ بندہ اس بنیاد پر صادق اور امین نہیں رہے گا اور لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو جائے گا یہ پوائنٹ اپنی جگہ بلکل ویلیڈ ہے لیکن دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ جسٹس محمد علی مہذر کے سوالات ہیں جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آمیروں نے بھی بنا دیا تھا قانون انہیں سو پچاسی میں زیانے آئٹ کرا دی تھی یہ ساری کردار سے متعلق شکے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پارلیمنٹ بھی آئی متعدد بار آئی پہلے بھی بیرزرین نواز شریف کی حکومتیں آئیں پھر بعد میں بھی دوہزار سات کے بعد بھی آئی بیپرس پارٹی کی حکومت اور اس نے اٹھارویں ترمیم کی اور اٹھارویں ترمیم کے اندر کوئی سو سے زائد ترمیم کی گئی ہے تو پھر تب پارلیمنٹ کو کیوں یہ خیال نہیں آیا آج مختوم علی خان نے عدالت کو یہ بتایا کہ جو رزا ربانی گزشنہ روز بھی یہ بتایا گیا تھا فیصل صدیقی نے کہا تھا کہ رزا ربانی سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اٹھارویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 62 کی تشریف کیوں نہیں ٹھیک کی تو اس پر انہوں نے کہا کہ رزا ربانی نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس بہت ساری ترمیم تھی اور آرٹیکل 62 سے متعلق مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے بہت سارے مذہبی رہنما بھی آن بورڈ لے رکھے تھے تو وہ کردار سے متعلق والی کنٹروورسی میں پیپلز پارٹی نہیں پڑھنا چاہتی تھی اس لیے اس وقت یہ چیزیں شامل نہیں کی گئی تھی اب ججز یہ کہتے ہیں ججز منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسیمبلیوں نے اس چیز کو بدلہ نہیں ہے اور وہ ایک خالہ تھا جس کو کہ سمیولا بلوچ کیس میں سپریم کورٹ نے پور کیا تو ہم کیسے بیٹھ کے اس کو چینج کر دیں چیف ججز قاضی فائدیسہ کہتے ہیں کہ جو خالہ تھا اس کا حل تو پارلیمنٹ نے ایکٹ کے ذریعے کر دیا تو جب پارلیمنٹ نے ایکٹ کے ذریعے اس چیز کو درست کر دیا تو پھر اب ہم کیوں اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے رول بیک اپنے فیصلے کو نہیں کر سکتے اور ہمارا فیصلہ اوپر کیوں چلے اب چیف ججز قاضی فائدیسہ کچھ چیزیں بلکل کلیرلی کہہ چکے ہیں نمبر ون وہ کہتے ہیں میں سمیولا بلوچ ججمنٹ کو نہیں مانتا نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ ججز نے کہا تھا نہیں ججمنٹ لو تو کوئی ہوتا نہیں ہے تو اب آج بھی انہوں نے یہ بات واضح کی کہ قانون پارلیمنٹ بناتا ہے جب پارلیمنٹ سمجھے گی کہ آرٹیکل 62 سے متعلق کوئی مزید بہتری بھی کر دی ہے جیسے جسید منصور علی شاہ یہ سوال کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ نے سمیولا بلوچ پارلیمنٹ نے چوہے وہ صرف ٹائم فریم سے متعلق قانون سازی کی الیکشن ایک ایکٹ میں ٹھیک ہے یہ کہہ دیا کہ پانچ سال کی ناہلی ہوگی اس سے زیادہ نہیں سپریم کورٹ نے اسی پوائنٹ کیوں پر سمیولا بلوچ کی ججمنٹ دے دی انہوں نے کہا کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا طریقے کار کیا ہے کسی کو تحیات ناہل کرنے گا تو چیف جسید قادی فائدیسہ اٹرنی جنرل سے انہوں نے یہ سوال کیا تو چیف جسید قادی فائدیسہ نے انہیں کہا اٹرنی جنرل سے بہت زیادہ امید ہے اور شاید اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ملک کے ساتھ ہوا وہ ریپیٹ نہ ہو لیکن آف آل دی ریزن موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر شاید باقی جس کے جو سوالات یا کنسرنز ہیں وہ ٹوٹلی ویلیڈ ہے کیونکہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی آئے گی اور قانون سازی کر لے گی تو اب جسید منصور علی شág اور جسید قادی فادیسح کے بیٹ جو آج سوال جواب ہوتے رہے بار بار جسید منصور علی شاہ سوال کرتے تھے جسید قادی فادیسح جواب دیتے تھے جسید سوال کرتے تھے جسید منصور علی شاہ جواب دیتے تھے �ak 2013 سوال Claudi فادیسح علی شاہ رہی جوال وقیل سے ہوتا تھا لیکن جو جواب ایک دوسرے کو دیتے تھے اند میں نام بھی لے لگے کہ جسمنصور علی شاہ کہ میں ساتھی جج کو یہ کہنا چاہوں گا اور وہ کہتے ہیں فیر اناف لیکن اب یہ سینز ہم نے پیکٹیس ان پروسیجر کے توران جججز اجازو لہسین جججز منیب اختر اور چیف جججز کازی فائدیسا جججز منصور علی شاہ دیکھے تھے ان کا اپس میں اس طرح کی چیز دیکھنا کل بھی چل رہا تھا کل ذرا تھوڑے ڈھکے چپے لفظوں میں تھا آج کھل کے دوسرے کے ساتھ ان کی بحث ہونے لگی تو یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں اب جججز کے درمیان میں جو ساتھ رکنی بنچ ہے اس کے بارے میں تاثر پہلے یہ جا رہا تھا کہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یونینمیسٹ دی سین آئی یعنی ساتھ رکنی بنچ کا مجورٹی دی سین آئی کا ایک ساتھ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ وہ یونینمیٹی ہمیں کئی نظر نہیں آ رہی پرابلم آ رہا ہے جججز اس چیز پہ خاص طور پر جسٹ محمد علی مصر اور جسٹ محمد علی شاہ اس بات پہ کئی 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 کنونس نہیں دکھائی دیتے کہ کیسے ہم اپنے فیصلے کے بارے میں observation دے دیں جب فیصلہ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے یا ایکٹ کو برقرار رکھ لیں جب ایکٹ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے سپیم کورٹ ایک سو پچاسی کے اختیار میں بیٹھی یعنی اپیل کے حق میں بیٹھ کے یہ اپیلے سن رہی ہے اب یہ معاملہ اٹھا تھا ایک انڈویجویل کی اپیل سے اس انڈویجویل کی اپیل کو آج چیف جسٹ کادی فریصہ نے صبح آتے ہی کہہ دیا کہ ہم نہیں سن رہے بلکہ ہمارے سامنے یہ معاملہ بار بار آتا رہتا ہے تو ہم اس کو سنیں گے اب اس کے اندر ایک اور controversy بھی ہے اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ بارڈ نے اپنی ون ایٹی فور تھی کی جو درخواست تھی اسی آرٹیکل باسٹ ون ایف سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کے لیے وہ واپس لے لیا ہے اور وہ واپس لے لینے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کئی نہ کئی یہ بھی بنتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آرٹیکل ون ایٹی فور تھی کا اطلاق کرتی ہے تو اس میں اپیل کا حق ہے اور اگر ون ایٹی فور تھی کے تحت ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کیس کو تو کل کو اگر اس کے خلاف کوئی اپیل میں آتا ہے فرص کرے پاکستان تھیری کے انصاف اپیل میں آ جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ اگر بنچ بنائے گی تو وہ ساتھ رکنی بنچ سے بڑا بنچ ہوگا اور اس میں یہ ججز شامل نہیں ہوں گے اور اس میں مجورٹی وہ ججز ہو سکتے ہیں جو کہ ادر سائٹ کے ہیں جسٹس اجازال حسن منی بختر آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید جسٹس شاہد وحید اب یہاں آکے سپریم کورٹ بار نے اپنی پیٹیشن ویڈراؤ کر لیا جبکہ ان کی اسی نکتے کی اوپر پیٹیشن تھی تو پرابلم یہاں یہ ہے کہ یہ سائے چیزوں کا جو سپریم کورٹ بار نے وانیٹی فور تھری والی اس چیز کو بچانے کے لیے پیٹیشن ویڈراؤ کی اور چیف جسٹس کادی فائدی ساب بار بار تین دن سے یہ تین سماتے ہوئی ہیں یہ ریپیٹ کریں کہ یہ وانیٹی فائیف کی جورسٹکشن میں بیٹھ کے ہم کیس سننا ہے ہم کسی اور جورسٹکشن میں نہیں ہے حالانکہ کل جب کیس کی سمات شروع ہوئی تو جو وکلا تھے جو کہ سپریم کورٹ فیصلے کے حق میں دلائل دے رہے تھے سمیولا بلوش کے حق میں انہوں نے یہ اتراز بھی کیا کہ آپ کے سائر اختیار کے تحت بیٹھ کے یہ سمات کریں تو اس پر چیف جسٹس نے انہیں انٹرپٹ کر کے کہا وہ خورم رضا وکیل تھے انہیں انٹرپٹ کر کے کہا کہ آپ نہ اپنا کیس پریڈ کریں یہ ہم عدالت تیہ کر لے گی اور پھر آج انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ وانیٹی فائیف کی پروسیڈنگز ہیں تو ہم باقی ساری جو انڈویجول گریونسز ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں بیٹھ کے وانیٹی فائیف میں کیس سن رہے ہیں تو پھر آپ انڈویجول گریونسز کو کیسے اٹین نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے نہیں ہم ایک لارجر پرنسپل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں قاضی فائدیسہ کی باتیں درست ہیں آمیروں نے بنایا جو بھی کیا پارلیمنٹ کا اختیار تھا زمدار کون ہے اس سب کا ججز تو نہیں ہیں اگر صرف ججز ہوتے مطلب ساکم نصار کے شنے بینچ بھی غلطی پر تھا تو اس کے بعد بھی مختلف پارلیمنٹ آتی نہیں اور تمام تر پرابلم اٹھتے رہے آج بھی واقعی سن طریقہ انصاف نے آخر میں آکے اختلاف کیا ہے الیکشن ایکٹ کا اور یہ کہا ہے کہ سپریم کو ڈیکلیریشن دے چکی ہے تو ان سارے پوائنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا یہی کورس اپنانا ضروری ہے یہ پرابلم ہے آج جب ایک موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے لارجر بنج اس لیے بنایا تھا کہ ساری کنفیون دور ہو جائے تو جسٹس منصور علی شاہ نے انہیں مخاطب کر کے ان کے جواب میں کہا کہ اچھا پھر ویٹ کرتے ہیں کوئی اس سے بھی بڑا لارجر بنج بنے گا تو وہ سالو کر لے گا تو یہ ساری باتیں اب جسٹس کے مائنڈ میں بھی ہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے جسٹس کے ایک ججمنٹ کی فینلٹی ہو چکی ہے اس کو اب بعد میں ایک اور کیس کے اندر اٹھا کے ایک بنا کے آپ سن رہے ہیں تو کل کو پھر کوئی اور چیف جسٹس آئیں گے وہ ایک اور لارجر بنج بنائیں گے اس سے بڑا ہوگا وہ کہیں کہ ہمارا فیصلہ بنے گا لیکن اس میں آج وہ اس آقا اکوانی کیس کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں ساتھ رکنی بنج تھا اس ساتھ رکنی بنج نے یہ کیا اس میں اس وقت کے جسٹس جواد اسکواجہ بھی تھے جسٹس آسیس سے خوصہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم سکسٹی ٹو وان ایف کو تیہ نہیں کریں گے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ دیکھیں اس میں ڈسکوالیفکیشن کا کیا ہے سب کچھ ہے ہم نہیں کریں گے یہ چیزیں ہم نہیں تیہ کر سکتے کون صادق اور کون امین لیکن بعد دزاں انہی ججز میں سے جسٹس عمرتہ بندیال تھے انہوں نے اس فیصلے کو ڈس ریگارڈ کیا اور انہوں نے پھر تیہ کر دیا کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن ہوگی اور وہ پانچ رکنی بنچ تھا تو آج جب اٹالن جنرل منصور عثمان عوان نے وہ فیصلہ پڑھا تو جسٹس قاضی فائزہ نے پاکستان ہے انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب یہ پانچ رکنی بنچ کے آگے معاملہ آیا تھا تاہیات نیلی کا تو ان کے آگے کسی نے سات رکنی بنچ کے فیصلے کو نہیں رکھا تو انہوں نے کہا نہیں رکھا انہوں نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے بنچ کو دیکھیں تو ہمارے پر پانچ رکنی بنچ نہیں سات رکنی بنچ کے فیصلے کا اطلاق ہونا چاہیے یعنی کہ جسٹس آسید خوصہ اور جسٹس جواز اسکوالیف والے بنچ کا انہوں نے بار بار جسٹس آسید خوصہ کا حوالہ بھی دیا اور ایک موقع برا جے بھی ہوا کہ جو مخلوم علی خان تھے انہوں نے میاں نواز شیف کی ناہلی کا ریفرنس دیا کہ ان کو جس طرح سے ناہل کیا گیا تنخواہ نہ لینے پر تو چیز اسکوازی فیصل نے کہا کہ پلیز آپ کسی انڈویجل کا نام مت منشن کی دیئے کہ اس کیس کو سیاسی رنگ مت ملے تو پھر مخلوم علی خان صاحب نے کہا کہ نہیں چلے چاہ ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ مسٹر اے کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ناہل کیا گیا دوسرا جو پیشرفت ہوئی ہے وہ جیسے ہم کمرہ ادادہ سے نکلے وہ سینٹ آف پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں انہوں نے کوئی قرارداد پیش کر دی ہے انتخابات کے التوا کے اور منظور بھی ہو گئی ہے یہ کیا معاملہ ہوا ہے مریم کتنے لوگوں نے ووٹ کیا کس نے اپوز کیا کتنے سینٹر تھے کیا قرارداد کا مطل ہے دیکھیں جو قرارداد آج پیش کی گئی ہے سینٹ میں آپ کو پتہ ہے نا پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بیسیکلی سینٹ کی رائے ہوتی ہے تو وہ آج جو قرارداد پیش کی میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا ملک میں انتخابات کا دور ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن کی سمیداری ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں انتخابی عمل شروع بھی ہو گیا یعنی ہم نے تو اس فیصلے کو پر عمل درامت کر لیا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کی اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں فضل ایمان کے اوپر جو کہ جی ایو آئی ایف کے سربراہ ہیں اور محسن داور کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے فضل ایمان سے والا اٹیک ابھی تک وہ اس طرح سے نہیں ثابت ہوا تھا ایک پولیس چوکی پر اٹیک تھا جبکہ پاس سے ان کی گاڑیاں پیٹرول بھڑھواری تھی اور اس کافلے میں وہ موجود نہیں تھے یہ والا انہوں نے اپنے یہ فیکٹس میرا خیال ہے ان کو معلوم نہیں ہوں گے اس سے انہوں نے ایسے لکھ دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو پولیٹیکل لیڈرز کی اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر وہ پولیٹیکل لیڈرز باہر نکر کے کیمپیننگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا ملک میں سردی کتنی ہے اور اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوویڈ ہے وہ بھی آیا ہے اور کوویڈ نائنٹین کیونکہ سردیوں میں پھیلتا بھی زیادہ ہے تو یہ باہر اگر جلسے ہوں گے تو اس سے بھی کوویڈ مزید پھیلے گا ہیلتھ الیٹ بھی جاری ہوا ہے سیکیورٹی الیٹ بھی جاری ہوا ہے انٹیلیجنس اجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں پھر اس کے علاوہ جو سیکیورٹی سیچویشن اوورال ملک میں وہ بھی بڑی خراب ہے روز آئے دن اٹیکس ہو رہے ہیں جو ہے وہ شہدہ کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جاری ہے تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نہیں انتخابات نہیں ہونے چاہیے انتخابات کو پوسٹ پون کر دیں پیپلز پارٹی کے غالباً تین سینیٹرز موجود تھے اس کے علاوہ بھی دیگر چھوٹ چھوٹی جماعتوں کے ایک 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 دو دو سینیٹرز موجود ہیں تو کل ملا کے جو سینیٹ ہے جس کی تعداد میرے خیال سے ایک سو دو ہے کچھ اسی طرح ان میں سے صرف تیرہ چودہ لوگ سینیٹرز ماں موجود تھے اور اتفاق کے رائے سے یہ قرارداد منظور ہوئی اور جب آخر میں قورم کی نشان دہی جو لیٹ سینیٹرز ایک دو آئے انہوں نے کی تو سنجرانی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں اب قرارداد منظور ہو چکی ہے تو بس ختم اجلاس ملتوی اور اٹھ کے چلے گئے تو یہ ایک چھوڑا سا ڈراما آج سینیٹ میں ہوا اور اس ڈرامے نے اتنا کوہرام مچایا کہ ہم لوگ باہر نکلے تو ہمیں لگا سب سے بڑی خبر ہمارے پاس ہے لیکن ہم باہر آئے تو بہت چلا کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو بہت زیادہ اپھیلڈ کیا ہے سینیٹرز نے تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے شروع ہو گیا اور اس کے بعد بڑا انٹرسنگ یہ ہے کہ ٹویٹر میں دیکھتے تھے تو کچھ صحافی جو کہ روزانہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں سٹاک ایکسچنج میں کتنی جو ہے وہ بہتری آ رہی تھی تو الیکشن کے اعلان کے بعد فوراں بیٹھ کامران خان ان کا اپنا پیسہ بھی کافی سٹاک مارکٹ میں لگاوا ہے جس دن دوبے سٹاک مارکٹ اس دن کامران خان آپ کو ٹویٹر پر زمین پر لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئے میں سے چلے گے میں سے چلے گے اور جو سٹاک ایکسچنج میں بہتری آ رہی تھی ملک میں اکانومی اوپر جا رہی تھی تو اب یہ اس کی طرح واپسی کا ایک راستہ تیع ہو گیا یعنی یہ جو سارے خطشات تھے چیف جسٹس کازی فائدیسہ سو دفعہ کہہ چکے تین دن میں الیکشنز آنے والے ہیں الیکشنز آنے والے ہیں الیکشنز آنے والے ہیں وہ کہیں نہیں آنے والے اور اب گیارہ کے بعد کیونکہ گیارہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والا جو بتایا ہو جانا ہے کس منظور ہو نہیں ہے بورڈ مل جانا ہے معاملہ اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو اپوس کر رہی ہے تو دیکھنا ہے پھر وہ کس منظوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس کے بعد زیادہ کھل کے آ جائے گا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں یہ جو الیکشن الیکشن کا ڈراما چل رہا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی نکل کے کیمپین نہیں کر رہی اور اوپر سے بیٹھ کے سینٹ میں صرف پی ایم ایل این نے مخالفت کر کے قورم کی نشاندہی کی ہے ان پی آ کے ان کے سینٹرز نے تو اس کو بھی سنا نہیں گیا کیونکہ قورم کی نشاندہی قراردات کی پیش کرتے وقت کرنی ہوتی ہے وہ کسی نے نہیں کی قراردات پیش ہوئی منظور ہو گئی اور اب سینٹ کی طرف سے تو واضح پیغام آ گیا چاہے وہ جتنے بھی سینٹرز تھے بے شک سارے سینٹرز کل بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم اپنی قراردات کو اس کو نہیں مانتے لیکن آج جب یہ قراردات پیش ہو رہی تھی تو کئی ہوا سے تو نہیں آگئی تھی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے قاضی صاحب کیا کرتا ہے اچھا میں مریم کی بات میں ہی ایڈ کر دی جو آج جس طرح سے قراردات پاس ہوئی کووڈ کے اس ویرینٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جو بھی پاکستان میں آئی نہیں ہے سردی کی اس شدت کا ازار کیا گیا ہے جو اس طرح ویسے معذرت کے ساتھ کوئی خاص سردی نہیں ہے جیشنگردی کے ان حملوں کا حوالہ دیا گیا سوائے محسن داور صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کے علاوہ جو دوسرے تمام حملے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوئے قراردات لا رہے ہیں یہ وہی حرکت ہے جو پہلے ملٹری کوٹس میں سیویلین کے ٹرائل کی سانیٹ پر پاس کر دی کی تھی تیرہ چودہ لوگوں سے صادق سنجرانی صاحب کو ہونا ہے ان کو خود آصف زردادی صاحب ابھی مولانا فضل دمان صاحب کے بیٹے کی شادی پر کہتے ہیں ہاں فیض تو چلا گیا تو توں کیا کرے گا یعنی کہ وہ بھی ایک فوج کے ہی ٹاؤٹ ہیں تو وہ چیرمن سینٹ ہیں وہ اس طرح کا موقع دیتے ہیں قراردات پاس کروائی جاتی ہے جب ہاؤس میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے ناکوکورم کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ تمام سائنز ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی فوج الیکشن سے کیوں جڑی بھی ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے ٹھیک ہے وہ ویل آف پیپل سے ڈرے میں ہیں وہ ووٹ کی طاقت سے ڈرے میں ہیں بڑے افسوس کا مقام ہے بندوق اور بوٹ اور بلٹ بیلٹ سے ڈراؤں ہیں یہ ہے آج کا پاکستان اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ